علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ہم دفعہ چبوالیس میں آٹھ پہلی بار پھٹنے کے بعد محسوس ہوا کہ گھر سے اکیلے بھی نہیں نکلنا چاہیے ہم تو اکیلے گھر سے نکلے دوالے نہیں کیلئے ہسپٹل گئے وہاں سے پھر ایک ملنے والے نرائی بھی رہتے ہیں ان سے ملاقات کر کے لاؤٹ رہتے ہیں تو یہاں ہنگامہ دیکھا وہاں پر ایک چھوڑی سے خبر ہے وہاں پر میں کھڑا تھا لوگ لڑکے بھاگ رہے تھے پولیس دوالا رہی تھی اور ہم کو دیکھ لیا تو انہیں نے فرن ہم کو پکڑا اور قریباً آٹھ پولیس والے بہت وقت داٹھی میرے اوپر ایسے چلا رہے تھے جیسے کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارے گا اور بہت بوجی طرح سے ہمیں گھائل کر دیا اور پھر ہمیں دوڑا کر کے لے کے چل رہے تھے تو میں چل نہیں پا رہا تھا اور میری عمر پر تقریباً 68 ہیلس ہے اور میں مانچک روگی بھی تھا لیکن لیلہ فائدہ ہے جوا سے لہذا میں کنارے کھڑا تھا کہ بھئی ہمیامہ ہو رہا ہے بس ہم کو اس کی حالت میں روگ لیا بس اتنا ماننا چلو کیا بس بے حال کر دیا دوڑا کے لے کے چل رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اب ہم سے چلانے جائے گا مر جائیں گے تو پھر انہیں ہمیں زمین میں دو منٹ کیلئے بٹھارا تو دنیا نے دیکھا ہماری پھوٹو کو اور بہت مشہور ہو گئے اور ہمیں تو بڑی خوشی اس بات کی ہے جو کچھ میرے ساتھ بیٹھا اس کا ہمیں غم نہیں خوشی اس بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور اتنے بڑے پینل سے ملنا ہو اور میری آواز پھر دنیا میں جا رہی ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا ہمارے سندی صاحب ہیں شاہدین مدری انہیں نے کہا کہ ملک کی جنگیالادی میں آپ کا حصہ نہیں تھا لیکن آپ نے سمیدان بچاؤں میں آپ نے حصہ لے کر کے اپنا بھی نام درچ کرا لیا ہے لہذا میں اس میں اب آ گیا ہوں انشاءاللہ یہ لڑائی عوامی طور پہ بھی ہے اور مذہبی طور پہ بھی میں اس ملک کا باشندہ ہوں اور لڑوں گا انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے چلتا رہوں گا اور مجھے خوشی ہے پولیس نے یہاں تک لائے کھڑا کر دیا ہے اب آگے ہی دیکھا جائے گا جہاں تک بھی جائیں اور باقی یہ جرمانہ وغیرہ لگایا ہے اور میں تو بیٹی کی شادی چند دنوں بعد میں نے ہونے کی ہے کا انزام کر رہا ہوں اور انہیں نے بڑا خرہ بنا کے بھیج دیا ہے وہ نوٹس اس نے کتنا جرمانہ مجھے معلوم نہیں اب میں بیٹی کا دہت کا انزام کروں یا میں یہ یوگی کے جرمانے کا انزام کروں میں بڑے سچوپن میں فضا ہوں لہذا مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ملک کی جو حکومت ہے وہ جیسے غیر ملکی لوگ ہمارے انسام کے قابض ہو گئے تھے ایسا محول ہمارے ملک میں چلنا ہے لہذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس آواز کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے کہ ملک کے اندر ظلم و ذاتی بے انتہا آگے بڑھ چکی ہے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور سب کا شکریہ دا کرتا ہوں محمد نسی میرا نام ہے ولد عبدالقیوم لیٹ عبدالقیوم اور تھاکرگن تھانے سے رجب گھنی محلہ چھپر والی مسجد کرنے والوں کیاا کرنے والے محمد نسی محمد نسی